اس دہاڑ کو سنیے اور چونکیے مت کیونکہ یہ کسی چڑیا گھر کا سین نہیں ہے بلکہ یہ گازے باد کے سب سے پوش علاقے اور سب سے محفوظ علاقے کی تصویریں ہیں دراصل یہ تیندوہ جو آپ کو تصویروں میں چنگھارتے ہوئے دکھ رہا ہے وہ آج اس کوٹ پریشر میں خوش گیا اور اس نے اپنا سکار گئی لوگوں کو بند آیا پھورا ماملہ ہم آپ کو وشتار سے بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اس تیندوے نے آج کتنا آتنگ گازے باد کی کچہری پریشر میں مچایا ہے ڈلی سے سٹے گازے باد میں ایک بار پھر سے تیندوے نے دستک دے دی ہے تیندوے کی دستک کے بعد گازے باد سہر میں ہڑکم مچ گیا اس دوران تیندوے نے ایک جوتا پالیس کرنے والے ایوم ادھی وقتہ کو گمبیر روپ سے گھائل کر دیا سوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولیس، تھانہ پولیس اور ونوی بھاگ کی ٹیم نے ریسکیو شروع کر دیا ہے سی جی ایم کوٹ کے آفیس نمبر پچاس کے سامنے ایک یوک جوتا پالیس کرا رہا تھا تب ہی وہاں تیندوے نے پہلے جوتا پالیس کرانے والے یوک اور اس کے بعد ایک ادھی وقتہ پر جھپٹا مار کر گھائل کر دیا تیندوے گھستے ہی پرانی بلڈنگ کے سبھی کوٹ روم کھالی ہو گئے لگ بھگ پانچ گھنٹے کی بھاری مشکت کے بعد ونوی بھاگ کی ٹیم اور پرساسنک ادھکاریوں کے سہیوک سے تیندوے کو پکڑ لیا گیا جس کے بعد پورٹ پریشت کے وکیل اور تمام اشطاف نے راحت کی سانس لی اس کے بعد سے آس پاس کے علاقے میں بھی لوگوں نے سنتوز جاہر کیا خوشی کی بات یہ رہی کہ تیندوے کے کوٹ پریشر میں آتنگ کے بعد آس پاس کے لوگ کافی بہبیت ہو گئے تھے تیندوے کے پکڑے جانے سے آس پاس کے لوگوں نے بھی راحت کی سانس لی ہے بہرال تیندوے کو ونوی بھاگ نے اپنی کشٹڈی میں لے لیا ہے بیرو ریپورٹ نیشن ٹائم